اسلام علیکم دوستو پچھلے دنوں ہماری کمیونٹی کی ہر دل عزیز اور سماجی کھارکن رہنما اوپی ایس کی پریزیڈنٹ ورلڈ وائیڈ فارب وومن الوینہ جی ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوگی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہسپیٹل ایڈمیٹ ہونا پڑا اور ہم سب لوگوں نے آپ سب لوگوں نے جو کہ اوپی ایس کے ممبر ہیں پوری دنیا کے لوگوں نے ان کے لئے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہماری اور آپ سب کی دعائیں رنگ لائیں اور الوینہ جی صحت یاب ہو کر گھار آئیں تو میں آیا تھا ان کا حال پوچھنے تو باقی آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے جانے والوں کو اور جو کہ اوپی ایس کے ممبر ہیں جو نئی بھی ممبر ہیں جنہوں نے دعائیں کی ان کا کس طرح شکریہ دا کرتی ہیں جی الوینہ جی اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں یوکے نیوز والوں کا بہت شکریہ دا کرتی جو صاحب کہ آپ لوگ آئے آپ نے میری تازیت کی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا جب انسان کی خوشیوں میں جب لوگ شریک ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب انسان کو کوئی تکلیف اور بیمار ہو تب لوگ آکے اس کی زندگی میں شامل ہو تو اس کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے میری زندگی میں اتنے خوبصورت انسان دوست رکھیں جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور تندرستی ہزار نعمت ہے یہ تو ہم سب کو بات ہے ہم نے اپنی صحت کو ابھی خیال رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ کاموں کے یہ بھی مجھے احساس ہوا ہے تو دوستو میری طرف سے آپ کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اپنی آفیت میں صحت مند اور خوشگوار اور خوشیوں سے بھراہ رکھے اور خاص تحسل میں چوری صاحب کا بھی تھینکیو دا کروں گی ان کی فیملی کا جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور اپنی فیملی اور اپنے تمام دوستوں کا جو کہیں سے بھی کسی ملک سے کسی خطے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مجھے اپنی دعاوں سے نوازہ ویزٹ کیا بکے بھیجے خوشبویں ملیں بہت اچھا مجھے فیل ہوا ایک احساس ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنی بڑی دولت سے نوازہ ہے وہ ہیں میرے پیارے دوست تو دوستو ملتے رہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں اپنا خیال رکھے گا یوکی نیوز زندہ بات